نمسکار دوستو ہمارے چینل کرک ویڈیوز میں آپ کا سواگت ہے یہاں آپ کو ملے گا ہر تیز گیند باز کی رفتار کا راز اور بہت کچھ اگر آپ بھی ایک تیز گیند باز ہے اور تیز گیند بازی کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا آج کی ویڈیو لوکی فرگوسن کے ایکشن کے ڈیٹیل انالیسس کو لے کر آئے ہم جانیں گے کہ کیسے وہ اتنی تیز گیند بازی کر پاتے ہیں اور آپ ان سے کیا سکھ سکتے ہیں بن رہیے ہمارے ساتھ انت تک تو چلیے شروع کرتے ہیں لوکی فرگوسن کافی انگلر اپ سے گیند بازی کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹسمن کو لگتا ہے کہ ہر بول اندر آئے گی اور وہ کھیلنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اور اگر بول تھوڑا سا بھی آؤٹ سوئنگ ہوا یا سیدھا رہا تو بیٹسمن کے آؤٹ سائیڈ ایڈز پر آؤٹ ہونے کے چارسز بہت بجھ جاتے ہیں لوکی فرگوسن کا جو ایکشن ہے وہ سائیڈ آن ایکشن ہے مطلب کہ جب ان کا بیک فٹ لینڈ کرتا ہے تو وہ بلکل کرچ کے سمان ہوتا ہے جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں ان کا فٹ میڈ ویگٹ دشا کی اور پورنٹ کر رہا ہے سائیڈ آن ایکشن کی کچھ اور ادھارن ہے شویب اختر بریٹ لی اور دیل سٹین جبکی فرنٹ آن گیند باز میں ہے جن کا بیک فٹ بلکل سیدھا پڑتا ہے سیدھے بلے باز کی اور پورنٹ کرتا ہے ادھارن کے لیے بھوبنیشور کمار اور جسپریت بھمرا لوکے بیک فٹ سے کافی ٹیز ہے ان کا ہل جو ہے وہ کبھی گراؤنٹ سے ٹٹ نہیں کرتا جس کا مطلب ہے وہ پورن اب کی اینرجی فرنٹ فٹ تک لے جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ کافی ٹیز گیند بازی کر پاتے ہیں ان کا نون بولنگ آرم جو ہے وہ ابھی بھی پوری طرح کنٹرول میں ہے زیادہ تر گیند بازوں کی نون بولنگ آرم اس سمیں تک گر جاتا ہے اگلے فریم میں چلتے آئے اب ان کا سامنے والا پور پڑھنے پر ان کا بلانس جو ہے وہ لیف کی طرف گر جاتا ہے اس پر یہ اور کام کر سکتے آئے آگے چلتے آئے اب یہاں پر جب یہ گیند کو دلیور کرتے ہیں ان کا سر بائن طرف کافی گر جاتا ہے جس کی بجائے ان کا بلانس بھی خراب ہو جاتا ہے یہ اس لیے کیونکہ جس طرف آپ کا سر جائے گا آپ کی باڈی اس کو فالو کرے گی جیسے سبھی بیٹسمن کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے سر کی پوزیشن سب سے انپورٹنٹ ہے ایک اچھا بیٹسمن بننے کے لیے چلیے اب سائیڈ اینگل اسے دیکھتے ہیں یہ ان کا لوڈ اپ ہے ہاتھ کو کندے کے کافی پیچھے لے کر جاتے ہیں آپ ایک بات دھیان میں رکھنا کہ آپ کا لوڈ اپ جتنا باڈی کے قریب ہوگا اتنا ہی اچھا باک فوٹ پر یہ سائیڈ آن لینڈ کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا لیفز والی باجو کافی اچھی پوزیشن میں ہیں اور سر کافی ستھر اب یہاں پر جب ان کا سامنے والا پاور لینڈ ہو جاتا ہے دیکھئے پاور کیسے بلوکڈ پوزیشن میں ہے یا اور ایک بولنگ آرم کافی نیچے ہے جس کی وجہ سے ایک سلنگ شٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے لوڈ کے کرج میں کافی ایکسپلوڈسیب ہیں جس کا شرے وہ اپنی جیم ٹریننگ کو دیتے ہیں بول ڈالتے ٹائم ان کا سامنے والا پاؤ ابھی بھی بلوکڈ ہے اور ایک پرفیکٹ الائنمنٹ سے یہ بولی آنگ کرتے ہیں اس کے بعد ان کا فالو تھرو دیکھی ہے سر بیٹسمن کی طرف اور آنکھیں گیند کو دیکھتی ہوئی لیف والا آرم گھوم کے پیچھے آتا ہوا ایک پرفیکٹ فالو تھرو اگر آپ بھی ایک فاسٹ بولر ہیں اور اپنے ایکشن کا ایسا ہی ایک انالیسس چاہتے ہیں تو آپ اس انسٹاگرام آڑی ہمیں اپنی ویڈیو بھیج سکتے ہیں تو دھنیواد آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی رائے دیں اور ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ چینل سب سٹرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے